نیو میٹر سیٹی گوجل خان کے ممبرز کی طرف سے ایک سوال جو کومنٹ سننے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارا نام اے بلوک کے بیلٹنگ میں نہیں آیا کیونکہ اے بلوک کے اب تک 70% بیلٹنگ ہوئی ہے 30% رہتی ہے تو کیا ہمارا کسی اور بلوک میں نام آئے گا اور کیا کسی اور بلوک میں نام جب آتا ہے تو کیا ہماری انویسمنٹ میں میں اس طرح ریٹرن اور ریٹرنٹ ملے گا کیونکہ اے بلوک کا سیٹی کی طرف سے کمیٹمنٹ ہے کہ پانچ مہینے میں اس کو پزیشنی بل کر دیں گے اب اس میں دوسری پارٹ یہ آتی ہے کیا صرف اے بلوک کی بلوک ہوگا اور کیا اے بلوک اس سے پزیشن آئے گا تو سیٹی کی طرف سے یہ انویسمنٹ اسی دن سٹیج بھی کی گئی تھی فرسٹ بلوک کے ایک زیر تین مہینے بعد ہم دین بلوک کا پزیشن بھی آفر کر دیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ آف آل اگر آپ کا پہلی بیلوٹنگ میں نام آ گیا تو ویلنٹ گوڈ کیونکہ آپ کو ایک سوسائٹی کی طرف سے جو آپ کی فائل تھی وہ پروپر ایک پلوٹ میں باقبضہ پلوٹ تقریباً چار مہینے میں بن جائے گا وہ آپ کو اس میں پلوٹ نمبر مل گیا نمبر ٹو کہ جو ریمیننگ 30 پرسنٹ لوگ تھے جن کا نام بیلوٹنگ میں اس سیکٹر اے میں نہیں آسکا وہاں پہ کون سے لوگ آئیں گے اب وہاں پہ وہ لوگ آئیں گے نمبر بان تو جنہوں نے پریولیش بیلوٹنگ میں آنا ہے اب پریولیش بیلوٹنگ سے مراد ہے کہ سوسائٹی اس میں جو بیلوٹنگ کرنے جا رہی ہے اپنی 30 سپٹمبر کو اس میں 70 پرسنٹ ممبرز وہ والے ہوں گے کہ جنہوں نے سوسائٹی کی طرف سے اپنی فائل کو اپڈیٹڈ رکھا ہوا ہے اپنی انسٹالمنٹ پہ کی ہے اپنی بیلون پیمنٹ پہ کی ہے تو ان کو پلوٹ نمبر لازمی ایلوکیٹ ہوں گے یہ سوسائٹی کی طرف سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہم 70% اس بیلوٹنگ کا جو اس میں سیکٹر اے اور سیکٹر بی کا بھی کچھ پارٹ شامل ہوگا ہم اس کو اس میں ایلوکیٹ کریں گے تو تقریباً 80% جو پلوٹ ہیں سیکٹر بی کا 50% اور سیکٹر اے کا 30% یہ ان میمبرز کے لیے پلوٹ ہوں گے جنہوں نے پریولیج بیلوٹنگ میں اپنے پیسے جمع کروا کے انسٹالمنٹ پہ کی ہیں اب اگر آپ دوسرے میمبرز کو دیکھتے ہیں جنہیں آٹھ مرلہ چودہ مرلہ جمع کروا ہے تو ریمیننگ جو سیکٹر بی کا ریمیننگ 50% پارٹ ہوگا وہ ان میمبرز کے لیے 30% کو اس بلوک میں ایجسٹ کر دیا جائے گا اس بیلوٹنگ میں اور 50% کو اگلی بیلوٹنگ میں ایجسٹ کر دیا جائے گا یہ تو کومن سی بات ہے برحال میں آسان الفاظ کے لیے آپ نے سیٹی میں کبھی پلوٹ لیا تو اگلے دسمبر تک آپ کو یہ جو کمنگ دسمبر ہے تمام میمبرز کو پلوٹ ایوکوٹ ہو جائے گا سبجیکٹو آپ نے انسٹالمنٹ جمع کراتے ہیں اور اپنی ڈیوز جمع کراتے ہیں کیونکہ سیٹی نے چار پانچ بیلوٹنگ ابھی کرنی ہے اس کے بعد اب یہ اکتوبر میں بیلوٹنگ ہے نومبر میں بیلوٹنگ ہے دسمبر میں بیلوٹنگ ہے تو یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے اب سوال جو ہے کیا صرف اے بلوٹنگ کے ممبرز کو فائدہ ہوگا کیونکہ سب سے پہلے قبضہ آئے گا تو یہ اس کا آنسر ہے نہیں کیونکہ اس سے پہلے میں چیز کو جب بھی ہم کسی چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کے پاس چیک کرتے ہیں اگر نیو میٹر سٹیڈی آپ گوجر خان کی جائے آپ کھاریاں جائیں اور کھاریاں میں جا کے آپ پلوٹس کے ریٹ دیکھیں تو جو سیکٹر اے جو سب سے پہلے بیلوٹ ہوا تھا سب سے پہلے با قبضہ ہوا تھا اس کا ریٹ کم ہے تو سیکٹر ڈی سیکٹر ڈی میں اس وقت آپ کو ریٹ زیادہ ملتا ہے کمپیرزن ڈو سیکٹر اے حالانکہ وہ بعد میں بیلوٹ ہوا تھا تین چار بلوک بعد بیلوٹ ہوا تھا پھر بھی لوگوں کو وہاں قبضہ بھی ریٹ ملا تھا پھر اتنا ریٹ کیوں ہوجاتا ہے بکوز کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ جوتی ہے وہ سپیسیفکلی سیکٹر کو لے کے نہیں چلتی مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے سپیسیفکلی لوکیشن کو لے کے اب ہر ایک بلوک کے اندر زائر سی بات ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ پروز اگر ہوتے ہیں تو ٹونٹی پرسنٹ کونز بھی ہوتے ہیں ہر چیز لوکیشن کے لئے آپ سے اچھی تو نہیں ہوتی تو زائر سی بات ہے کہ جب سیکٹر بی سیکٹر سی سیکٹر ڈی کو جب بیلوٹ کیا جائے گا سسائیٹی کی طرف سے تو ان میمبرز کو بھی اتنا ہی بینفٹ ملے گا جسے سیکٹر اے کو ملے گا اور موسٹ پروز بھی زیادہ بھی ملے گا کیونکہ سسائیٹی نے جب اپنا ایک پورا پلیٹ فارم سیٹ کرنا ہے ایک پورا ماسٹر بلین لانچ کرنا ہے تو اس ماسٹر بلین میں جس طرح پر جس طرح کا بلوک ہوگا اس بلوک کے پاس دیکھنے ہیں امنٹیز کون سی ہیں آپ کے پاس سکول کہاں سے نزدیک ہے آپ کے پاس جو ملین ہونسٹی ہے وہ کہاں سے نزدیک ہے ہاسپلل کہاں سے نزدیک ہے ہاسپلل کے لیوہ جو باقی امنٹیز آتی ہیں جہاں آپ کی گروسری سٹور ہے باقی شاپنگ مالز ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں سے فٹ فال زیادہ آسانی سے ہوگا وہاں پر ریٹس ہوتے ہیں زیادہ ہوں گے آپ کسی بھی سسائیٹی کی زیمپل لے لیں تو ایک چیز جو میٹر کرتی ہے وہ کرتی ہے کہ لوکیشن کونسی ہے اس لوکیشن سے امنٹیز کا ڈسٹنس کتنا ہے تو اگر امنٹیز کا ڈسٹنس کم ہے لوکیشن اچھی ہے تو میک شور ہوگا کہ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے ریٹس جو ہیں بہت اچھا جمس آئیں گے اس میں تو آپ کو اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا صرف سیکٹر اے میں پلوٹ کا بیلٹ ہو سیکٹر میں ہو اے میں ہو تو اچھی بات ہے لیکن لازمی لیکن سیکٹر اے میں ہی ہو سیکٹر میں ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک بینفٹ ایکسٹر ایڈیٹ ضرور ہے کہ جلدی کبزہ آجے گا لیکن کسی بلوک میں بیلٹ ہوتا ہے تو آپ کے پلوٹ پہ اچھے حاصل ریٹرن اور انویسپنٹ آئیں گے جیسے جیسے دی وقت گزرے گا جو سسائٹی کی یہاں پہ منجمنٹ کی پلانز ہیں بلیو می کہ ان کے پلانز باقی سسائٹیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہیں میں ایک ایک ایکسیمپل دیتا ہوں یہاں پہ کہ آپ لاہور سے لے کے آپ رواد تک اسلامباد انٹر ہونے تک آپ کو سسائٹیاں دیکھیں تو سسائٹیاں ٹوٹل پورا کرتا ہے نظر آتی ہیں مختلف پروجیکٹس میں نام نہیں دیتا ہے بھی کہ بنایا گیٹ بنایا درستی تھی پوزیشن دیا فوراں پوزیشن دینے کے بعد آگے نکل کر لیا وہ نہیں دیکھتے ماں کے مارکٹ کے ری سیل کیا ہے کہ کلائنٹ کے بعد کیا اس کو فسیلیٹیشن کر سکتے ہیں کیا کلائنٹ کو آفٹر سیل سرسز مل سکتی ہیں فوکس نہیں کرتے نیو میٹرو سیڈی گوجر خان کی منیجمنٹ کا جو پلین ہے یہاں پہ وہ بلا پلین انڈ سیمپل ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو ہر ایک میمبر کو ہم نے خوش کرنا ہے وہ اپنا بندہ یہاں پہ جب انویسمنٹ کرے تو وہ نیو میٹرو سیڈی گروپ کا پرمنٹ میمبر بن جائے کہ آئندہ جو بھی پرجیکٹ آئے وہ بشاور میں ہو وہ منڈی باہدین میں ہو وہ اکھاریاں میں ہو وہ جہاں بھی پرجیکٹ آتا ہے اس پرجیکٹ میں ان سے پہلے ان کا جو میمبر already existing میمبر ہے وہ پہلے پلوٹ لینے کے لیے ریڈی کھڑا ہو تو یہ منجمنٹ کا جو پلین ہے یہ بہت اچھا پلین ہے کہ اپنی منجمنٹ کو ہر لحاظ سے فسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ maximum benefit وہ اچھیب کر سکے so this was it from day اگر آپ کو نیومیٹر سٹی گوجر خان میں بکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیئے تو نمبر آپ کے سنن پر ایویلیبل ہے اس کے لیے واتس اپ کر سکتے ہیں 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 اور ہماری ویبسٹ وزٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com ریزوان چیمہ کو دیجے اجازت اگلی بڑی تقلیم خدا حافظ